دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجید فرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قصہ لے کر آج میں آپ کو بہت عجیب و غریب قصہ سناتا ہوں اس جگہ کا اس عمارت کا جو بمبئی کے تاردیو علاقے میں ایک ہیپننگ پلیس ہوا کرتی تھی وہ ایسی عمارت تھی جس میں بہت سارے لوگوں کے ایمپورٹ ایکپورٹ کے آفزز ہوا کرتے تھے وہ ایسی عمارت تھی جس میں فلم انڈسٹری کے بہت سارے لوگوں کے پروڈکشن ہاؤسز اور ڈسٹریبوشن آفزز ہوا کرتے تھے اور وہ ایسی بیلڈنگ ہوا کرتی تھی جس میں انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ چارٹرڈ اکاؤنٹس اور انکم ٹیکس کنسلٹنٹس کے آفزز ہوا کرتے تھے اور وہ ایسی بیلڈنگ تھی جس کے ایرتھ پلور پہ ایک پورے پلور پہ فل پلیج ہاٹل ہوا کرتا تھا کلیریج ہاٹل اور اس بیلڈنگ میں بہت سارے آفزز وہ تھے جہاں پہ جو لوگ دبائی شارجہ جہاں یورپن کنٹریز میں جانے کیلئے جو جن کو ہم ایجنٹس بولتے ہیں پلیسمنٹ ایجنٹس ان کے آفزز ہوا کرتے تھے اور کافی سارے جوے کے اڈے بھی ہوا کرتے تھے جہاں پہ پیسے والے لوگ آکے اپنے آفزز میں جھوہ کھیلا کرتے تھے بہت ساری دکانیں تھیں الیکٹرونک گونٹس کی ریڈی میڈ گارمنٹس کی بچوں کے کپڑوں کی لیڈیز کے اپریلز کی اور وہ بیلڈنگ مشہور اس لیے بھی تھی کہ وہ ہیرہ پنہ مارکیٹ سے کافی نزدیک پڑتی تھی آپ جیسے ہی حاجی علی درگاہ جو ہے اس کے باہر جو جو سینٹر ہے وہاں سے حاجی علی جو سینٹر سے اگر آپ تاردیوں کی طرف آتے ہو تو وہاں پہ رائٹ سائیڈ میں وہ بیلڈنگ آتی تھی جس کا نام کہنے کو تو کمر سینٹر تھا لیکن وہ ایس ہی مارکیٹ کے نام سے مشہور تھی پوری بیلڈنگ سینٹرلی ایسی تھی اور آپ کو اپنے روم میں سیپرٹ ایسی لانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی پوری بیلڈنگ ویسے ہی ایر کنڈیشن تھی سینٹرل ایسی تھی اور سینٹرلی ہیٹڈ تھی تو ایک پریسٹیجیس ایڈریس تھا اس زمانے میں بزنس کے لیے اور ہائی اینڈ ایکٹیوٹیز کے لیے اور میں اس بیلڈنگ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ وہی بیلڈنگ تھی جس بیلڈنگ میں اس زمانے کے سب سے بڑے انڈر ورل سرگنا امر نائک کا آفیس ہوا کرتا تھا یہ وہی بیلڈنگ ہے جس کے فرس پرور پہ لفٹ کے پاس دعود ابراہیم کے ساتھ کام کرنے والے محمود کالیہ کے باپ کی ایک چھوٹی سی دکان ہوا کرتی تھی اور سب سے بڑی بات یہ وہی بیلڈنگ ہے جس میں راجیب رائے گلچن رائے کا بیٹا راجیب رائے جس کے اوپر ابو ظلیم نے گولیاں چلائی تھی وہ اسی بیلڈنگ کے باہر چلائی تھی اسی بیلڈنگ میں راجیب رائے کا آفیس تھا تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت عجیب قسم کی بیلڈنگ تھی جہاں آپ کو ہر چیز ہر ساز و سمان ہر سازن ہر اپروچ ہر قسم کے ابیقتی پروفیشن سے تعلق رکھنے والا آپ کو اس بیلڈنگ کمپلیکس میں مل جاتا تھا اور اسی بیلڈنگ میں ہمارے ایک مطر تھے اب تو ان کی دکان نہیں ہے وہ عالم بھائی ان کی بھی وہاں پہ ایک دکان ہوا کرتی تھی ایک مہن بھاٹیا جی ہوا کرتے تھے فلم ڈسٹیبوٹر میرے پنانے مطر تھے میں ان کو ملنے جایا کرتا تو اس بیلڈنگ میں اور اسی بیلڈنگ میں تین چار ایسے ایجنٹس تھے جو آدمیوں کو تو بھائی بھیجنے کا کام کرتے تھے ان میں سے بھی مجھے کافی لوگوں سے ملنے کا موقع ملا تو اس بیلڈنگ کے ساتھ جڑے ہوئے بہت قصے ہیں جن سے سب سے بڑا قصہ وہ تھا امر نائک کا آفیس اور امر نائک کا زندگی جینے کا طریقہ لوگوں کے ساتھ بچرنے کا طریقہ لوگ بہت قریب سے اگر دیکھا ہے لوگوں نے تو اس بیلڈنگ کے لوگوں نے دیکھا ہے یہ وہی بیلڈنگ ہے جہاں پہ ایک دن ایک عرب نے عرب نیشنل سعودی رہ بیعق رہنے والا اس نے امر نائک کو تھپڑ مار دیا اور امر نائک نے اس کا کیا جواب دیا یہ قصہ میں آپ کو آج اس کہانی میں سناوں گا سنتے رہیے بات کرتے ہیں اے سی مارکٹ کی کومرس سینٹر کی امارت کی بیلڈنگ کی اور اس ہی بیلڈنگ کے بلکل سامنے امر نائک کا خاص اڈہ جہاں پہ ہمیشہ اس کے پینتی چالیس پچاس لوگ لڑکے بیٹھے رہتے تھے تھیارہ اسے لحظ اس جگہ کا نام تھا جرمن چول جرمن چول کا جو سب سے بڑا کارندہ جو امر نائک کا کام کرتا تھا اس کا نام تھا ابو جٹھار ابو جٹھار اور گینڈیا ماما کی بہت اچھی دوستی تھی آپ نے اس بات کا ذکر میری وہ گینڈیا ماما کہانی میں جرور سنی ہوگا اس کا ذکر سنا ہوگا گینڈیا ماما ابو جٹھار کو جرمن چول میں ملنے گیا تھا جہاں پہ ارنگبلی کے لوگوں نے اس کو بڑی بے رحمی سے مارا تھا اور اسی جرمن چول میں تھوڑے مہینوں کے بعد ابو جٹھار کا مرڈر بھی ہوتا ہے اسی جرمن چول میں لیکن یہ بات جو میں قصہ سنا رہا ہوں آپ کو یہ ان انسیڈنس کے پہلے کا ہے اب دیکھئے امر نائک جیسا شاتر آدمی جس کو ممبئی پلیس ہمیشہ ڈھونتی رہتی تھی اور وہ ایک شریف قسم کا بزنسمن بن کے اس ملڈنگ سے آپریٹ کرتا تھا اور نائنٹی پرسن لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی ہے کون اپنے طریقے سے آپریٹ کرتا تھا لیکن کسی کو اس بات کا اندازہ نہیں ہونے دیتا تھا کہ میں وہی امر نائک ہوں جو اس شہر پہ ایک طریقے سے حکومت کر رہا ہوں وہاں پہ پیور ایک بزنسمن بن کے جاتا تھا فورت فلور پہ امر نائک کا ایک آفیس تھا اور آفیس وہاں پہ کوئی سٹاپ نہیں تھا کوئی ریسیپسنس نہیں تھی کوئی کلرک نہیں تھے کوئی اسسسنل نہیں تھے کوئی کمپیوٹر آپریٹر نہیں تھے کوئی ٹائپس نہیں تھے پورا ایک آفیس ایک ٹیبل اور تین چار کرسیاں باقی کمرہ کھا دی اور اس کا جو ورک ٹیبل تھا اس پہ اس زمانے میں جو نائے نائے بڑے بڑے کمپیوٹر آئے تھے ڈیسک ٹاپ جن کو بولتے تھے لیپ ٹاپ کو دزمانہ نہیں تھا تو ڈیسک ٹاپ کا بھی ایک بڑا ساتھ سیٹ بڑے کھوکھے والا کمپیوٹر لے کے امر نائک خود اپنی کرسی پہ بیٹھ کے اس کمپیوٹر پہ کام کیا کرتا تھا کیا کرتا تھا کتھی کو معلوم نہیں انڈر ورلڈ سرگنا ہونے کے ساتھ ساتھ امر نائک ایک اپنے طریقے کا ایک ڈیفرنٹ قسم کا بزنس مین بھی تھا جس میں ڈرنگ کی سمگلنگ شامل تھی ہتھیاروں کی سمگلنگ شامل تھی لٹی ٹی کے ساتھ اس کے ریلیشن شامل تھے اور جو ہفتہ بسلی ہوتی تھی اس کا پورا حساب کتاب وہ اپنے اس کمپیوٹر سے کرتا تھا خود اپنی پوری انفرمیشن پھیڈ کرتا تھا اور اپنے حساب سے اس کو کیسے کیسے آگے چلانا ہے وہ اس کمپیوٹر میں وہ وہ پوری ڈاٹا اینٹریز کر کے رکھتا تھا مجھے نہیں لگتا کسی اور انڈر ورلڈ آر نے اس طرح سے کمپیوٹر کا استعمال کیا ہو جس طریقے سے امرنائک کرتا تھا لیکن وہاں پہ اس کو ملنے کوئی نہیں آتا تھا یہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے باکنی ڈاؤنز کے جو آفس ہوتے تھے وہاں پہ درجنوں لوگوں کے بھیلڈ لگی رہتی تھی کریم لالا کے آفس میں تو ملہ لگا رہتا تھا بردہ راجن کے دربار میں سیکھڑوں لوگ کھڑے رہتے تھے چھوٹا راجن کے دربار میں سیکھڑوں لوگ کھڑے رہتے تھے لیکن امرنائک کے آفس میں کوئی بھیڑ بھڑکا نہیں ہوتا تھا جن لوگوں کو اس نے ملنا ہوتا تھا وہ باہر کہیں اور ملتا تھا یہ آفس اس نے صرف اپنے پرسنل اپنی پرسنل کام کے لئے رکھا ہوا تھا جہاں پہ کوئی کسی باہر کے آدمی کو آنے کی اجازت نہیں تھی اور اس کمرے میں اس کے جو باڈی گارڈ بغیرہ ہوتے تھے وہ بھی اندر نہیں بیٹھتے تھے وہ دروازے کے باہر ہی بڑے طریقے سے چھپکے بیٹھتے تھے کہ ابویس نہیں ہو کہ دیکھنے کوئی ایسا نہیں لگے کہ یہاں پہ کوئی اندرورڈ کا سرگنا ہے لیکن اس بیلڈگ میں دس بارہ لڑکے ہمیشہ پرچھائی کی طرح امرنائک کی رکھشہ کیا کرتے تھے جو کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ آدمی کون ہیں وہ اس طریقے سے آپریٹ کرتے تھے کہ لوگوں سے گھل مل جاتے تھے لیکن امرنائک کی رکھشہ کے لیے ہمیشہ ایک دم ایلالٹ رہتے تھے یہ امرنائک کا اس آفیس کا جائزہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا آپ دیکھئے اس بیلڈنگ میں اور کیا کیا ہوتا تھا بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے جب میں پرانی باتیں یاد کرتا ہوں سوچتا ہوں اُس تین اُس بیلڈنگ میں لیفٹس تھی دو لیفٹسوں تھی وہ عام پبلک کے لیے جن کو اوپر والے فلور پہ جانا ہے اور آٹھ میں فلور پہ ایک کلیریجز ہوتل ہوا کرتا تھا شہر آج بھی ہے وہ پورا فلور ہوتل کا فلور تھا کلیریجز اس کا نام تھا اور ایک لیفٹ خالی ڈیڈیکیٹڈ لیفٹ جو تھی وہ کلیریج ہوتل کو جایا کرتی تھی لیکن کبھی کبھار وہ لیفٹ کے لوگ جو دوسرے آنے جانے والے ہوتے تھے ان کو بھی اندر آنے جانے کی فسیلٹی دے ریا کرتے تھے کہ لیفٹ خالی جا رہی ہے تو چلو آپ کو راستے میں چھوڑ دیں گے اور وہ ہوتل جو تھا وہ اُس زمانے میں عرب لوگوں کا ٹھکانہ بنا ہوا تھا آپ کوش ہے میں بتا دوں نہیں آپ کو ٹوپوگرافی معلوم ہوگی وہاں سے تقریباً ڈیڑھ کلومیٹر کی دوری پہ جسلوک ہسپیٹل ہے اور جسلوک ہسپیٹل اس زمانے پہ سب سے بڑا ہسپیٹل تھا جو عرب کلائنٹریل کو کیٹر کرتا تھا گالپ کانٹری سے میکسیمم لوگ جو اپنا علاج کروانے آتے تھے ممبئی میں وہ جسلوک ہسپیٹل میں آتے تھے اور جسلوک کیونکہ بڑے کراؤڈلڈ ایریا میں ہے ایک ریسیڈنچل ایریا میں ہے جہاں پہ ہوتیلز نہیں ہے جہاں پہ لوجز نہیں ہے تو ان لوگوں کو جو ان کے رشتہ دار آتے تھے علاج کرنے والوں کے ان کو رہنے کے لیے سب سے نزدیک جگہ کوئی تھی تو وہ اس مانے میں کلائرج ہوتیل ہی ہوا کرتا تھا تو نبے پرسن سے زیادہ کلائنٹل اس ہوتیل کی عرب لوگوں کی ہوا کرتی تھی تو عرب لوگ ویسے بھی ان کا اپنا پیسے کی ان کو ان کو ہنکار ہوا کرتا تھا فورنر ہوا کرتے تھے کوئی گلتیاں بتماشکیاں بھی کرتے تھے تو لوگ برداشت کر لیتے تھے کیونکہ ہوتیل والوں کو پیسہ ملتا تھا کچھ اس طرح سے اور بھی بہت سے ادھر دے چلتے تھے وہاں پہ اور جہاں پہ وہ اس قسم کے عرب لوگ جب رہتے تھے جو اپنے مریضوں کا چھال لکھنے آتے تھے تو وہ ان کے ساتھ جو ان کے عشق و عرام کی حرکتیں ہوتی تھی وہ بھی سب اس ہوتیل میں ہوا کرتی تھی اتراز نہیں تھا کیونکہ آفنس کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ سبیہ دس بجے سے پانچ سی بجے تک اس کے بعد تقریباً ساری بلڈنگ خالی ہو جاتی تھی اور لے دے کے جو آنا جانا کچھ ہوتا تھا تو وہ کلائرج ہوتل کا ہی ہوتا تھا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کوئی دیکھتا نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کیا تو یہ بہت بڑا کلاؤڈ تھا کلائرج ہوتل کے مالکوں کا اس بلڈنگ میں اور اسی بلڈنگ کی فرس پرور پہ لیفٹ کے باجو میں ایک چھوٹا سا ایک ورکشاپ نمہ ایک دکان ہوا کرتی تھی جو ایک بڑے نمازی سیازی بزرگ انسان چلایا کرتے تھے لاری رکھتے تھے اور بڑے حلیمی سے بات کرتے تھے ان کا کام تھا دکانوں کے سائن بورڈ لکھنا باہر دکھنے کے ملہترہ بک ڈپو لکھنا ہے دکان کے باہر یا ایم ڈی ایت مسالے کا بورڈ بنانا ہے جہاں راجیب رائے ہونکہ بہت سارے آپسز تھے اس بیلڈنگ میں تو آپسز چینج بھی ہوتے رہتے تھے پرانے لوگ چلے جاتے تھے چھوڑکے نئے آتے تھے اور اسی طرح اس علاقے میں جو اور نئی جو انٹرپرائزز کھلتی تھی ان کو سائن بورڈ کی جرورت پڑتی تھی تو وہ جو بھائی جان تھے بزرگ وہ اس قسم کے بورڈ بنانے کے ہولڈنگ بنانے کے یا کپڑے کی اوپر بینر لکھنے کا وہ کام کیا کرتے تھے آرٹس تھے بہت خوبصورت وہ پوری ہندی اگریزی مراتھی اردو ہر قسم کی بھادشاہ کی لپی ان کو آتی تھی اور وہ بہت بڑیہ وہ پینٹنگ کر کے اس کو بنایا کرتے تھے وہ بزرگ کون تھے آپ سن کے حران رہ جاؤ گے اب دیکھیں جس جب آدمی کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی سپیلنگ میسٹک ہو جاتی ہے کہیں بندی ٹی پی کا فرق رہ جاتا ہے کہیں ہندی ہندو لکھا جاتا ہے کوئی نہ کوئی گلتی ہوتی ہے تو جو جو پارٹی ہوتی ہے جس نے وہ کام کا آرڈر دیا ہوتا ہے وہ ناراض بھی ہوتے تھے کئی بار آواز انچی بھی ہو جاتی تھی تو جب کوئی اس بھائی جان سے انچی آواز میں بات کرتے تھے تو وہ بزرگ ہمیشہ ہاتھ چڑھ کے کہا کرتے تھے کہ بھائی صاحب آپ اتنی انچی آواز میں مت بولیے میں تو برداس کرنوں گا لیکن اگر میرے بیٹے نے کہیں سن لیا تو آپ کی جان کی چھہر نہیں رہے گی اب وہ کون تھے بزرگ جن کا بیٹا اتنا خطرناک تھا جو اپنے باپ کے ساتھ کسی کو انچی آواز میں بات کرنا برداشت نہیں کرتا تھا وہ اور کوئی نہیں تھا وہ انڈر ورلڈ کا جانا پہچانا پگر محمود کالیہ تھا یہ بزرگ جو وہ سائن بورڈ بنانے کا کام کرتے تھے وہ محمود کالیہ کے پتاجی تھے اس کے فادر تھے اور وہ اتنا پیسہ کما لیتے تھے اپنے اس محنت کے کام سے کہ وہ مالہ بر ہل کا جو شملہ ہاؤس علاقہ ہے پاوش علاقہ گنا جاتا ہے وہاں پہ اس کا فلیٹ تھا اور محمود کالیہ ان کے ساتھ وہیں پہ رہتا تھا تو جب کہیں کوئی آدمی وہاں پہ انچی آواز میں بولتا سنا جاتا تھا تو دوسرے دکاندار اس کے کان میں آکے کہہ دیتے تھے کہ بھائی آواز نیچی رکھو یہ محمود کالیہ کا باپ ہے وہ کہیں آگیا تو اس کو پتا چلا تو آپ کی کھٹیا کھڑی ہو جائے گی تو اس طریقے کا وہ کریکٹرز اس بلڈنگ میں تھے اور اس میں ہی اسی بلڈنگ میں نیچے جو یہ کالم بھائی کی ریڈی میٹ گارمنٹس کی دکان تھی جینز بغیرہ کی ان کا کام کہا تھا کہ وہ سنگاپر اور منکوک جائے کرتے تھے تھائی لڈ وہاں سے ڈیفرنٹ سائزز کے جین کے ریڈی میٹ کپڑے لے کے آنے تب ہی جینز کا بہت رواہ تھا نائنٹیز میں وہ لے کے آنا اور ان کے کلائن ان کے جو گراہک تھے ان میں سے سب سے بڑی گراہک جو تھے وہ اشفن نائک کی پتنی جو کارپوریٹر تھی وہ بھی ان کی کلائنٹ تھی ان سے سمان خریدہ کرتی تھی تو ایک بار کہیں اس نے آکے کوئی بیس پچیس ہزار رپے کی شاپنگ کی لیڈیز گارمنٹ کی اور وہ ہمیشہ چیک سے پیمنٹ کر کے جاتی تھی اب دیکھیں احران ہوں گے آپ ایک لیڈی جو اشفن نائک کی پتنی تھی اس زمانے میں منسپل کارپوریٹر تھی اور وہ شاپنگ کر کے چیک دے کے جاتی تھی اوفیشل ہاتے میں ڈالنا ہے کہ میں دو نمبر کا پیسہ نہیں دے رہی ہوں اس زمانے میں چیک سے پیمنٹ کرنا بھی ایک رواج تھا اور سٹیٹس سیمبل تھا تو وہ ایک دن وہ اسی طرح آئی اپنا سمان لے کے گئی اور چیک دے کے چلی گئی اور اس کے دوسرے دن اس سقش کو امر نائک کے آفیس سے میسج آ گیا کہ آپ کو بھائی نے بلایا ہے چوتھے مالے پہ اپنے آفیس میں اب یہ عالم بھائی تو بچارہ ڈر گیا کہ امر بھائی نے بلایا ہے تو ایسی کیا بات ہو گئی تو مجھے کیوں بلایا گیا ہے اور وہ اس کے دماغ میں یہی بات آئی کہ کل ان کی جو بھاوی تھی وہ سمان خرید کے لے کے گئی تھی تو میں نے ان سے پیمنٹ لے لیا چیک لے لیا یا کچھ اور مال میں کچھ شکایت ہو گئی تو وہ اس در کے بچارہ وہ سوچتے سوچتے اپنے میں کیا جواب دوں گا اس کا کیا ہوگا وہ سوچتے سوچتے وہ امر نائک کے آفیس میں پہنچتا ہے اندر کوئی نہیں جیسے میں نے آپ کو بیان کیا ایک بڑے سارے ڈیسک ٹاپ کمپوٹر کے پیچھے نگاہ کا چشمہ لگا کے امر نائک بیٹھا ہے اور ایک چھوٹا سا دکان دار جس کی گراؤنٹ نور پہ دکان تھی وہ سوچتے سامنے کھڑا ہے اور وہ پوچھ رہے ہیں امر نائک بولتا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے دھندے میں دھیان دیجئے کھال کیجئے کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے تو وہ عالم بہیں بولتا ہے میں سمجھا نہیں بھائی کیا بات ہے بولتے کل جو کچھ لڑکے آئی تھے تم سے سامان لینے ان کے پاس سامان تھا تم نے دیکھا پھر اس کو عالم کو یاد آیا کہ تین چار لڑکے کچھ جین کی پینسل ٹیسل خرید کے لے کے گئے تھے اور جب وہ ٹرائی روم میں گئے تھے تو انہوں نے اپنا جو ہتھیار تھے وہ دوسرے سخص کو پکڑائے تھے روال اور پسٹل جو بھی ہو گئے تو ٹرائی نے ایک بات باہر آکے انہوں نے پھر اپنے ہتھیار لیے اور جو اپنے خریدنے سے خرید کے چلے گئے اب دیکھیں آمر نائک کی نگاہ رکھنے کا طریقہ وہ آدمی اپنے فورت فلور کے آفز میں بیٹھا ہے گراؤن فلور پہ ایک دکان سے تین لڑکے شاپنگ کر کے جاتے ہیں اور اس کو اپنے آفز میں پتا چلتا ہے کہ وہ لڑکے جو آئے تھے انہوں کے پاس ہتھیار تھے اور پتا چلا کہ اس نے بولا کہ وہ لڑکے جو ہیں اورنگبلی گینگ کے ہیں اور ان سے آگے سے خبردار رہنا وہ کبھی بھی کچھ گھڑ بڑ کر سکتے ہیں یہ آمر نائک کی نگاہ رکھنے کی بات آپ دیکھئے یہ ایسی مارکیٹ کا قصہ ہے اب میں اصلی بات پہ آتا ہوں آمر نائک کو تھپڑ کیسے پڑا وہ جو کلیریج ہوتل جو ایٹھ فلور پہ تھا وہاں پہ ایک عرب نیشنل کئی سالوں سے ریگولر آتا تھا وہ چھے مہنے ہندوستان میں رہتا تھا اور چھے مہنے سعودی اربیہ چلا جاتا تھا اتنے سالوں میں آنے جانے سے وہ اچھی بھلی ہندی اور تھوڑی بہت مراتھی یہ بولنے لگ گیا تھا لیکن اس کو کوئی کسے سے لینا جنا نہیں وہ عرب لوگوں کا ایک طریقے سے انٹرپریٹر بن کے ہوتل میں ان کا رہنا ہسٹے ہسپیٹل میں آنا جانا وہ فسلیٹڈ کیا کرتا تھا تو ایک دن وہ لیفٹ سے نیچے سے جا رہا تھا اور لیفٹ میں لائن لگتی تھی وہاں پہ چھوٹی لیفٹ تھی پسہجر زیادہ ہوتے تھے تو اس لائن میں امر نائک بھی لگا ہوا تھا تو اس کے آدمی چاروں طرف امر نائک کے کھڑے چیز سر چھوکرے لڑکے لوگ ادھر ادھر سب تو جیسے ہی اندر جانے کا ٹائم آیا تو امر نائک کوئی اس نے اوپر دھیان نہیں دیا کہ کتنے آدمی اندر گئے کتنے نہیں گئے تو وہ پیچھے پیچھے وہ بھی اندر چلا گیا تو وہ جو لیفٹ اپریٹر تھا وہ اس نے بولا کہ ایک پسہجر جو ہے وہ جادہ ہے پلیس باہر جائیے سب سے بعد میں جو پسہجر لیفٹ میں انٹر کیا تھا وہ امر نائک تھا لیکن امر نائک کو اس کے دماغ میں نہیں آیا کہ میں کچھ اور کچھ رہا ہوگا کہ یہ میری وجہ سے لیفٹ نہیں جا رہی ہے اوورویٹ ہو گئی ہے اوور لوڈڈ ہو گئی ہے تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا وہ جو عرب تھا جو اتنے سالوں سے اسی آٹلے میں رہ رہا تھا اور اس کو سارے عرب چاچا کہتے تھے سب جانتے تھے اس کو امر نائک نہیں جانتا تھا اس کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا تو اس عرب چاچا نے امر نائک جو سر نیچہ کر کے کھڑا تھا لیفٹ میں اور لیفٹ چلنی رہی تھی اس نے ایک تھپڑ ہرکا سا امر نائک کو جڑ دیا کہ باہر نکلو تمہاری وجہ سے لیفٹ جام ہو رہی ہے اور جیسے ہی اس نے تھپڑ مارا امر نائک کے چار پانچ لڑکے ایک نم آگے آئے اپنے ہتھیار نکالنے لگے امر نائک نے اشکارہ کر کے روکا اور مراتھی میں بولا گپ چپ آرام سے بیٹھو اس کو نہیں مالے کہ میں کون ہوں میرے چہرے پہ نہیں لکھا ہوا کہ میں امر نائک ہوں گلتی میری ہے مجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ پرسینجر پوری ہو چکے ہیں تو آرام سے بیٹھو کوئی ایکشن نہیں لینا یہ امر نائک کا ایک کریکٹر تھا جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے اور باہر نکلا اور لیفٹ کا ویٹ برابرو لیفٹ چلی گئی تو لڑکے لوگوں نے بعد میں بولا بھائی لیکن اس آدمی کو آپ کو تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا تو امر نائک نے پھر کہا کہ اس کو کیا معلوم کہ میں کون ہوں جب تک آپ انونیمس ہو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا اگر آپ اتنے بڑے آدمی مجھتے ہو لوگ آپ کو پہچانتے ہیں پبلو کی نگاہ میں آتے ہو تو آپ کا آنت جلدی آئے گا لمبی عمر کا راز ہوتا ہے انونیمس رہنا شاید یہی قارن تھا کہ بہت سالوں تک مبئی کی پلیس بھی امر نیک کو ڈھونڈ نہیں سکی تو وہ آدمی نے تھپڑ گھا کے بھی کسی قسم کا کوئی بدلہ اس حرب چاچا سے نہیں لیا اور اس قصے کو ختم کریں گے آخری بات کر کے یہ وہی بلڈنگ تھی ایسی مارکیٹ تارتے ہو جس میں نائنٹی نائنٹی سیون کو ہندی فلم جگت کے بہت بڑے پوڈیوچر ڈریکٹر راجیب رائے کی اوپر ابو سالیم حملہ کرتا ہے اسی بلڈنگ میں راجیب رائے کا آفیس تھا جس کی ان دنوں میں فلم تری دیو اور گفت بہت ہٹ ہوئی تھی اور اس سے ابو سالیم پیسہ مانگتا تھا جو دینے سے انکار کر رہا تھا اس کو ایک پلیس کا بوڈی گارڈ بھی ملا ہوا تھا اس کے بابیوز نائنٹی سیون میں اسی بلڈنگ کے نیچے سبہ پانچ بجے جب راجیب رائے اپنے گھر جا رہا تھا اس کی اوپر گولیاں برسائی گئی پلیس بوڈی گارڈ نے جواب بھی فائرنگ کیا اس میں ایک جو ایسیلنگ تھا وہ انجر ہوا لیکن راجیب رائے بال بال بٹ گیا وہ اس کے بعد دیش چھوڑ کے چلا گیا آج تک دیش چھوڑ کے واپس واپس نہیں آیا جب سے وہ گیا تو یہ قصے تھے تار دیو کی ایسی مارکیٹ کے آنے والے دونوں میں اس قسم کے اور قصے کہانیاں لے کے پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ کا سب کا شکریہ دنیا بات